کنگی کرنے پر بال جو ہے نا وہ بھر بھر کر نکلتے ہوں یا برش کرنے پر بھی بال جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹوڑتے اور نکلتے ہوں اور آپ کے سر پر اس طریقے سے گنج ساہ بن گیا ہو تو آج کی پھر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ضرور دیکھئے گا ویڈیو بہت اچھی ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی افزو مان میں رکھے تو یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف تیل جو ہے نا ان کو مکس کر کے رکھنے کا ایک طریقہ بتاؤں گی کس طریقے سے آپ نے رکھنے اور کتنی کتنی کونٹی اور کتنی مقدار آپ نے لینی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اور کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے سب سے پہلے میں نے ون کے جی جو ہے نا وہ سرسوں کا تیل لے لیا ہے سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ اس تیل کے فائدے کیا وہ بھی میں آپ لوگوں کو لاسٹ پر بتاؤں گی ضرور دیکھئے گا ون کے جی میں نے اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کیا سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ اورگانک ہونا چاہیے وہ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بالوں کے لیے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ٹو فیفٹی ایمیل جو ہے نا وہ کوکونٹ آئیل ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ کوئی بھی تیل لے سکتے ہو اورگانک لے سکتے ہو لیکن وہ جو تھوڑا سا اس کو ملٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ بلیک سیڈز یا کلونجی کا تیل جو ہے نا وہ ون ایٹی ایمیل جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہ تیل جو ہے نا وہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھا بہت ہی اہم ہے اس کے اندر ایڈ کرنا اس کے بعد پھر اپنے لوگوں نے نیکس اس کے اندر جو ہے نا وہ تین ایڈ کر چکی ہوں میں اس کے اندر اور تیسرا آئیل بھی بہت اہم ہے اور وہ ہے گارلک آئیل آپ کوئی بھی لے لے سکتے ہیں کوئی بھی تیل جو ہے نا کیونکہ یہ تیل جو ہیں سارے میں مکس کر کے رکھتی ہوں موسلی میں جب پاکستان میں تھی تو اس وقت جو تیل تھے میں ایک آدمی سے بنوا کے رکھتی ہوتی تو میری پتیوں کے بال ماشاءاللہ سے اس قدر اچھے تھے کہ وہ گھٹنوں تک ان کے بال آتے تھے اور ہیوی بھی اس قدر ہوتے تھے کہ دو دو چوٹیاں بھی اس طرح لگتے تھے جیسے کیا وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ والیوم بھی ان کا بہت اچھا تھا بہت اچ سکپ کر دیئے یہاں پہ آکے مجھے اورگاننگ تیل ملے نہیں کافی عرصہ تک تو اب میں نے جو نا بنانا سٹارٹ کیا جب اب میں نے اس کے اندر جانا وہ آملائی آئل جانا وہ ایڈ کی ہے اور آملائی آئل جانا وہ میں نے ہنڈرڈ گرام جانا وہ اس کے اندر جو ایڈ کی ہے اور یہ تھوڑا سا اور پڑا ہوا تھا دونوں ہی میں نے اس کے اندر جانا وہ ایڈ کر دیئے ہیں بہت اچھے تیل بن جائیں گے اس طریقے سے سارے تیلوں کو اپنے اچھے طریقے سے ایک جگ جگہ پہ رکھ کے مکس کریں اور سب سے اہم جانا وہ اس کے اندر آپ نے کسٹر آئل جانا وہ ڈالنا نہیں بولنا کیا کہ کسٹر آئل ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنے صرف خالی کوئی بھی بال جس جگہ پہ نہ ہوتا ہو کوئی بھی جگہ نہ ہو تو آپ تھوڑی دن کے لیے آپ وہاں پہ اگر مساج کرو گے تو آپ کے بال جانا وہ نکل آئیں گے کیونکہ اس قدر اہم اور اس قدر یوسفول سا یہ ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر جانا وہ دو ڈبیاں فیفٹی فیفٹی ایمل کی ج جانا وہ ڈالی ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہنڈرڈ کے قریب جانا وہ ایمل میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اب ان ساری چیزوں کو آئل سارے کیونکہ ایک جگہ پہ میں نے کیا رہ دیا تو یہ سارے مکس ہو گئے ہیں آئل کوئی بھی آئل اس کے اندر نہیں رہے گا تو اب میں نے اس کو اسی بوٹلز کے اندر جانا وہ ان کو مکس کر کے رکھ لینے اور پھر میں آپ لوگوں کو اکتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کیف لے کے اس آئل کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے سیو کر کے رکھ لینا ہے ایک ہی دفعہ کے بننے سے میرے یہ ہے کیونکہ میری تین بیٹنی ہیں ماشاءاللہ ان کے تینوں کے بال جو ہے نا وہ اس قدر لمبے اور اس قدر ہیوی ہیں کہ بعض اوقات جو لوگ ہیں نا جن کے بال نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بچیوں کا ڈی این نے کر کے جو ہے نا تو پتہ کرنا ہے کہ ان کے بال اتنے ہیوی کیوں ہیں بچیوں کی بالوں کو نظر لگ جاتی ہے اس لیے میں نے کیونکہ پہلے ہی اس نے تھوڑی سی واسے ایک دفعہ پالر کے پہ جا کے کٹنگ کروانے کے لیے گئی ہے نیچے سے تراش رہے ہیں موسلم ہے ان کے اپنے بال خود ہی تراش دیتی ہے لیکن کہ ایک دفعہ گئی ہے تو اس کے بعد اس کے بال بہت کم رہا گیا تھے تو جس کے وجہ سے جو ہے نا وہ مجھے دوبارہ جو آئل ہے نا وہ یہ بنانا پڑا نہیں تو ادروائز میں نے یہ آئل بنانا اب چھوڑ دیا ہوا تھا یہ بہت اچھا تیل ہے لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا لگاتے رہے ہیں چھوڑے نہیں بلکل بچیوں کے بال جو ہے ن نا یا آپ اپنے بال جو ہے نا ان کو ہمیشہ کے لئے بہت اچھا اور ان کا وولیوم بھی بہت اچھا رہے گا اور سب سے بڑھ بڑھ۔ در Dubai ان کی گروت بھی اچھی ہوگی اور لوگ ایک دٹھی جو ہے نا وہ بات کریں گے بھی نہیں بہت مضبوطی کے ساتھ بہت ہی اچھے بہت ہی وی اور بہت ہی شائننگ بال جو ہے نا وہ آپ کے سر پر رہیں گے . یہاں پر میں سرسوں کا کیا سرسوں کا تیل ہے تو ترسوں کا تیل کیونکہ سرسوں کا تیل زیادہ تر و دیعیاتی بہت چیزوں میں اپلائی کر لیتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر میں نے لکھ کے رکھنا ضروری ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سی ٹیپ لے کے اس کو کار دیا اب باقی آئل جو ہے نا وہ دوسری بوتل کے اندر بھی میں ڈال کے رکھ لیتے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بوتل دکھائی اس کے اندر آئیڈ کر لیتی ہوں وہ بھی بھر گئی ہے اب جو تھوڑا بچا ہے اس کو میں اس طریقے سے لاسٹ میں جو ہے نا وہ میرے پاس مامارت کا ایک ربی پڑی ہوئی تھی انین آئل کی ہاں البتہ اس کے اندر میں نے ایک انین آئل کا بھی پیکٹ جو ہے نا وہ پورا ڈال لیا ہے انین آئل میں نے گھر پا بھی بنا لیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو اس کی ریمیڈی ہے یہ تو ضرور مجھے بتائیے گا انین آئل کی ریمیڈی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں یہ دیکھیں اس طریقے سے بھر کے رکھ لیں اس میں ڈالنے کا مقصد میرا تھوڑا سی یہ تھا کہ اس کو ایز اس کے اوپر بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ لکھ کر رکھ دینا ہے کہ یہ کونسے آئل ہیں میکس رائل لکھ کے رکھ دیتی ہوں ہیر آئل لکھ کے رکھ دیتی ہوں اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے جو ہے میرا آئل جو ہے وہ پڑا رہے گا تو اب آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے سیمپل آپ نے سر پر لگانا ہے اور آپ نے فنگر ٹپس کی مدد سے آپ نے اپنے سر پر اس کو مساج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے کنگی کرنے تو آپ کے بال شائننگ بال اور ان کا ویلیم ڈے بڈے بہت بدلتا جائے گا آپ خود حیر آ رہے جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک اشیر ضرور کا دیجئے گا چینل کو سبکرائب کا دیجئے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر نیکس کسی ویڈیو میں اللہ حافظ